ایک قدم بھی ہم نے پیچھے نہ پایا زینب و کلسوم اور اس میں بھی خاص طور پر عم فروہ دیکھیں لیلہ جب کربلا میں آئیں تو اس عالم میں آئیں کہ ان کا سحاق سلامت تھا بیٹا ساتھ تھا رباق جب کربلا میں آئیں تو اس طرح آئیں کہ سحاق سلامت ہے گود میں بچہ فروہ بارہ سال کی بیوگی کا زمانہ گزار چکی اور اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے ہر صاحب اولاد بھی ہو تو اب اس کی تمام تمناوں کا مرکز اس کا بیوہ ہو جاتا وہ اس بچے کو دیکھتی جاتی ہے اور یہی سوچتی جاتی ہے کہ جیسے ہی یہ جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں اور میری جو تمنایں پوری نہ ہو سکیں جو میری ایک حسرت والی زندگی تھی یہ اللہ کے رسول کا جملہ کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ خصوصیت اس کے شوہر کو پر خاص واقعے میں جملہ کل سنیے ام فروہ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی جو اٹھائیس سفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میرا شوہر حسن مجتبہ زہر کی اثر سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوکا تشت میں گر رہا ایک طرف حسین ہیں ایک طرف زینب ہیں جو حسن کو سمالے ہوئے اور پاہیتی ام فروہ اس حالت میں کھڑی ہیں کہ ڈیر سال کا قاسم ماں کی گود میں اور دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے اور میں بیوہ ہو رہی ہوں مگر اس حالت میں بھی حسن مجتبہ نے اس کٹھتے ہوئے کلیجے کے درمیان اشارے سے ام فروہ کو بھلایا اور اپنے بازو پہ بنا ہوا تعویز فروہ کے حوالے کیا کہا فروہ جب میرا قاسم بڑا ہو جائے تو یہ تعویز قاسم کے بازو پہ باندے اور دیکھو اس تعویز کو کبھی کھول کے مت دیکھ رہا ہے لیکن جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت و پریشانے میں مبتلہ ہو تب اس تعویز کو کھول کے اس پر عمل کر رہا ہے بارہ سال گزر گئے ام فروہ کو بیوگی کے عالم ہے مگر حسین جیسے آقا کے گھر میں رہ رہی زینب جیسی مہربان شہزادی کے گھر میں رہ رہی کبھی کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت آئی نہیں کہ فروہ کو یہ تعویز کھلنا پڑا البتہ قاسم بڑا ہوتا جاتا ہے قاسم کو دیکھ دیکھ کے ماں کے دل کو خوشی ہوتی اور اب یہی سوچ رہی ہے کہ تیرہ سال کا تو میرا یہ قاسم ہو گیا بہت مختصر مدد باقی ہے پھر میرا یہ قاسم شادی ہوگی دولہ بنے بہو کو لے کے آؤں گی اور جیسی میری زندگی گزری حسین جیسے آقا کے گھر میں رہ کر بھی بہرحال بہوگی اور اسی دوران کربلا کا واقعہ پیش آگیا آج تک کوئی ایسی ماں بھی آپ نے دیکھی جس کا بیٹا اگر زندہ رہ رہا ہو تو اس کو یہ پریشانی ہو میرا بیٹا زندہ کیوں ہے تاویز کھولا تو کب کھولا تاویز پہلے تو شب آشورہ آقا حسین آدھی رات کے بعد مسلح پہ بیٹھ کے پروردگار سے راز و نیاز کر رہا عبادتیں ہیں اور سجدیں اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہیں ایک دم آقا کو ایسا لگا کوئی میرے سیدھے ہاتھ پہ آکے بیٹھا میرے مظلوم آقا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو دیکھا میرے حسن کی نشانی میرا یتیم بطیجہ قاسم میرے برابر بیٹھا اور ایسا لگ رات کچھ کہنا چاہتا ہے حسین نے قاسم کو دیکھا تھا بیٹا قاسم آدھی رات کا وقت ہے تیری ماں خیمے میں اکیلے رہ گئی ہے یہ یہاں بیٹھیں خبخت نہیں ہے جا اور جا کے اپنی ماں کے پاس بھین قاسم نے تڑپ کے کہا چچا اممہ ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھجوایا میں اممہ کے پاس بیٹھا تھا میری ماں نے ایک بار مجھے دیکھا اور کہا قاسم بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں ایسا نہ ہو کہ کل میدان میں تو بہت چھوٹا اور کمسن ہے دشمنوں کی اکثریت کو دیکھ کر یا کسرت کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ میدان میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں لوگ کہیں کہ حسن کا لال کبھی پیچھے نہ ہٹا یہ بروہ کے بودھ کی خرابی ہے اتنا بتا کہ کیا کل میدان میں قربانی دے گا قاسم نے کہا کہ اممہ کل آنے تو دو کہا کہ نہیں میرے دل کو اتنے نام نہیں ہے جا کے آقا سے پوچھ کے آؤ تو چچا میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کے نہیں ایک بار حسن مجتبہ نے تیرہ برس کے قاسم کو سینے سے لپٹا دی ایک بار حسین نے قاسم کو سینے سے لپٹایا قاسم کو سونتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں قاسم تجھ میں سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو ہتی ہے آئے میرا بھائی حسن آج ہوتا تو دیکھتا کس طرح حسین میدان کربلا میں دھیرے میں آ گیا بدن سونتے جاتے ہیں حسن مجتبہ کو یاد کرتے جاتے ہیں آئے میرا بھائی حسن آئے میرا بھائی حسن جب تین بار قاسم نے سوال کیا چچا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے کے نہیں چچا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے کے نہیں اور حسین نے کوئی جواب نہ دیا ایک مرتبہ بے اختیار قاسم رونے لگا کہا چچا میں سمجھ گیا کل میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے کل میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے کل قاسم اسی طرح محروم رہے گا جیسے ہی حسین نے قاسم کو روتا دیکھا تو اختیار کا قاسم تو اپنی بات کر رہا تو اپنے بارے میں پوچھ رہا ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے ننے بھائی علی ازغر کا نام بھی شامل ہے وہ ازغر کا نام سننا ہے تیرا برس کا ہے بہت چھوٹا ہے مگر حیدر کرار کب ہوتا ہے ایک بار قاسم نے انگرائی لی بندے قبا ٹوٹنے لگے چچا یہ بے حیات پوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کے میرے ازغر کو شہید کریں گی حسین کیسے جواب دے قاسم ازغر خیمے میں نہیں مارا جائے گا ازغر تو تیرے چچا کی گود میں ہوگا جب تین بھال کا پیر لگے گا کہا قاسم جائے پنانگر کل تیرا نام بھی ہے اور تیرے بھائی ازغر کا نام بھی ہے آشورے کی صبح ہوئی اکبر نے ازان دی حسین نے نماز پڑھائی جہاد کربلا شروع ہوا عصاب باری باری شہید ہوئے جوانا نے بنی آشم کی باری آئی جب کوئی شہزاد آ جاتا ہے اور قاسم خیمے میں آتا ہے فروا دیکھتی ہے اور کہتی ہے قاسم بیٹا تو اب تک زندہ ہیں قاسم بیٹا تو اب تک سلامت ہے دنیا میں کوئی ماں ایسی نظر آئے گی بارہ برس جس بیٹے کو دیکھ دیکھ کے زندہ رہی آج پوچھتی ہے بیٹا تو زندہ کیسے وہ وقت آ گیا اکبر کا لاشہ آ گیا قاسم آئے فروا نے کہا قاسم تو اب تک زندہ ہے اولاد جاپرے تیار کے لاشے آ گئے قاسم تو اب تک زندہ ہے اولاد اقیر کے لاشے آ گئے قاسم تو اب تک زندہ ہے آنو محمد کے لاشے آ گئے اب جو قاسم ماں کے پاس گیا تو ماں نے ناراضگی سے مو پھیر لیا قاسم کو دیکھ کر فروا نے ناراضگی سے مو پھیر لیا قاسم کلک گیا ماں تو مجھ سے ناراض کیوں ہے فروانے کا بیتا میری شہزادی کے لال مارے گئے آئے میرا آن اور محمد مارا گیا میرا قاسم اب تک زندہ ہے یہ دن آنے سے پہلے میں کیوں نہ مر گئی قاسم نے ہاتھ جوڑے اور کہا ماں کسی سے پوچھ لے کسی سے پوچھ لے ہر مرتبہ دوڑ کے جاتا ہوں چچا اب مجھے مقتل میں جانے دے چچا اب مجھے جہاد کرنے دے چچا اب مجھے شہید ہونے دے بچ چچا مجھے سینے سے لپکا لے اور میرا بدن سوک کے کہا ہے کہ تجھ سے بھائی آسن کی خجبوں آ رہی ہے آقا اجازت نہیں دیتا امہ ایک بار چچا سے اجازت دلوا دے پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا امہ فروانے سنا اب دو روایتیں دوسری روایت دیئے امہ فروان زندگی میں کبھی حسین سے بات نہیں کیا اتنی شرمیلی ہیں پریشان آخر کیسے اجازت دلوا ہوں ایک جملہ یاد آ گیا اٹھائی سفر ہے میرے آقا کری جاں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے حسین مجتبہ مجھے بلاتے ہیں کہتے ہیں جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبتوں پریشانے میں مبتلا ہو تب یہ تعویز کھولنا آئے میرا قاسم مر نہیں رہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہے اللہ اللہ دنیا میں کوئی ایسی بیوہ ماد کو نظر آئے گی جس کا بیٹا نہیں مر رہا وہ سمجھ رہی ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں قاسم ذرا اپنے بازو پر سے تعویز تو کھولنا قاسم نے تعویز اتار کے کھولا حسین مجتبہ کی وسیعت ہے قاسم بیٹا میں کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا میرا بھائی حسین دشمنوں کے درمیان گھر جائے گا قاسم حسین پہ اپنی جان قربان کر دینا حسین کے نمائندے بھی کرنا ہے امی فروا نے کہا قاسم چل میرے ساتھ ایک بار شہزادی زینب کی درگاہ میں آئی اور کہا شہزادی میں آپ کے بھائی کا وسیعت کامہ آپ کے لئے لائی ہوں یہ کہے کہ تعویز آگے بڑھایا آقا حسین کو یہ تعویز پڑھوائیے زینب نے یہ تعویز حسین کو دیا حسین نے تعویز پڑھا ہائے بھائی حسین مجتبہ مجھ سے خواہد ظاہر کی تو کیا خواہد ظاہر کی دیکھیں یقین رکھتی ہے حسین کے لئے اکبر کلاشہ آسان ہے حسین کے لائر قاسم کلاشہ مشکل ہے اس کی دلیل و جملہ بھی ہے آگے چل کر اکبر کے لاشے پہ حسین اتنی تیزی سے نہیں آئے تھے جتنا قاسم کے سرانے آئے تھے اپنے بیٹے کا لاشہ اٹھانا آسان ہے حسین جیسے بھائی کے بار اس کو لاشہ اٹھانا ایک بار تعویز پڑھا ایک بار حسین کی آنکھوں میں آسو آئے رونے لگے کہا قاسم بیٹا بھئیہ حسین کا حکم آگیا اب میں تجھے نہیں روکوں گا مختل میں چلنے کی تیاری کر قاسم آگے پڑھنا چاہتا ہے ایک بار ان میں پروان شہزادی زینب کے آگے ہاتھ جوڑ دی کہا شہزادی ایک خواہش میری اور ہے ایک خواہش میری اور ہے اور یہ کہہ کر امام حسن کا امامہ نکالا زینب ایک کبرہ کے آت میں دیا حقا حسین سے کہیے میرے قاسم کو اس کے باگ کا امامہ پنا کے میدان میں بھیجے چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو حسن کا وارث و حسن کا لال حسین نے حسن مشتبہ کا امامہ قاسم کے سر پہ پنایا قاسم کربلا کا اتنا چھوٹا شہید کہ گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہ سکتا تھا حسین نے گھوڑ میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا اور ایک بار قاسم مقتل کی جانب چلا تیرہ سال کا یہ گھل بدن شہزادہ بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے مگر حیدر ایک قرار کا پوتا ہے اس طرح سے لشکر عمر سعاد سفہ سفید پتر پتر کر دی سارا نشکر گھبرا کے بھاگنے لگا شامی پہلوان کے ساتھ بوٹے مارے گھبرا کے اس نے آواز دی اے میری مدد کو تیس ہزار کا نشکر ایک تیرہ سال کی اگیلے قاسم کو بھیرے میں لیا کہیں سے نیزے چلے کہیں سے برشیاں چلی کہیں سے تیر چلے کہیں سے کنوارے چلی ایک مرتبہ قاسم زخموں سے چور چو گوڑے سے زمین کربلا پہ گرا آواز دی یا اممہ اے چچا دریتی میری مدد کو آئیے یہ تاریخ کربلا کا فقرہ ہے کہ کسی بھی زخمی کے پکارنے پر اتنی تیزی سے آقا حسین نہ چلے جتنا قاسم کی آواز پہ چلے ابھی نشکر یزید سوچ بھی نہیں سکتا تھا دیکھا حسین سرانے پہنچ گئے ہیں در پکار ہاتھ میں ہے حسین کا جلال سارا نشکر بھاگا اور اس طرح بھاگا ادھر کی سپاہی ادھر دوڑے ادھر کی سپاہی ادھر دوڑے ایک جملہ امام زمانہ سے منصور ہے میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائی پسلیاں ٹوٹ کے بھائی طرف آگئی تھی دائی پسلیاں ٹوٹ کے بھائی طرف آگئی تھی ارے حسین سوچو حسین کا نال دائی پسلیاں بھائی طرف کے لی گئی بھائی پسلیاں بھائی طرف میرے مرہوم استاد مولانا جہور صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کربلا کے جتنے مسائب ہیں تمام شہدہ نے حسین کا ساتھ دیا ہے سب پیاسے رہے سب بھوکے رہے سب تین دن پانی بن رہا سب نے پیر و تلوار برداشت کیے مگر ایک مسیدت ایسی ہے جس میں وقت قاسم نے چچا کا ساتھ دیا ہے اور وہ ہے بدن کا پامال ہونا یا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا بدن پامال ہوا مگر ازاداروں یہاں بھی ایک فرق ہے حسین شہید ہو چکے تھے تب لاشا پامال ہوا قاسم ابھی زندہ ہے اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں میرا آقا قاسم کے سر آنے پہنچے ایک جملہ کہا قاسم تیرے چچا پہ انتہائی شاق ہے کہ تُو نے پکارا اور وقت پہ تیری مدد کو نہ سکا یہاں پہ جملہ اور علماء پڑھتی جیسے انسین نے کہا قاسم تیرے چچا پہ شاق ہے قاسم نے آکھے ہوئی آنکھیں کھول کے چچا کو دیکھا اور میں اختیار کہا میرا بابا آگیا میرا بابا آگیا کیا قاسم پہچان نہیں پارے کون ہے نہیں نہیں قاسم پہچان نہیں مگر خالی حسین نہیں آئی تھے قاسم کی آواز سن کر خیمے سے حسین آئے جنت البقی سے حسین مصطبع آگئے اے میرے لال گھبرانا نہیں تیرا باپ تیرے استقبال کو آ رہا ہے تُو جے لے جانے کے لیے آ رہا ہو اور بس آخری جملہ قاسم کا بدن اس قابل نہ تھا کہ حسین اٹھا کے لے جاتے ابا زمین کربلا پہ بچھا آئے قاسم کے زخمی بدن کو ابا پہ رکھا ابا اٹھا یہ گھٹری بن گئی نیے کے خیمے کی دروازے پر آئے ہر شہید کا لاشا آتا ہے حسین خیمے میں لاشا پہنچاتے ہیں زینب ستے ازا بچھاتی ہیں حسین دروازے پہ آئے حسین دروازے پہ کھڑے ہو گئے زینب بہت دیر انتظار کرتی رہی وقت آتا کے باہر آئیں دیکھا حسین کھڑے ساری بیویاں انتظار کر رہی ہیں نوشا کا لاشا آئے گل بدن کا لاشا ہے قاسم کا لاشا آجا تیرا ہاتھ خالی ہے کیا قاسم کا لاشا نہیں ہے حسین نے ایک مرتبہ گھٹری کی جانب اشارہ کیا زینب میرا قاسم اس کے اندر ہے زینب نے گھٹری دیکھی ابھی پوچھنا جاتی ہے بھائیہ کیا ہوا حسین نے کہا خاموش ہو جاؤ آہستہ بولو دیکھتی نہیں ہو فرما تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ارے ماں تمہارے پیچھے ہیں امہ فرما آگیا زندگی میں پہلی اور آخری بات حسین سے بات کی آقا آقا ذرا مجھے دکھائیے تو میرے نا جے کیا گدری ہے حسین نے گھٹری کو کھولا ماں کے سامنے لاشا آیا اور امہ فرما نے کیا کہا کہا کہ شہزادی زینب کنفوم رباب لیلہ سکینہ مجھے آکے مبارک بات دو میری قربانی سفق زیادتا ماظر های ملے قاسم واقا سماء واقا السلام علی الحسین چیمہ چیمہ